بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے اس کو اپنے ہمراہ لینے کی اجازت دے دی اجازت ملنے کے بعد وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر کرنے لگا چلتے چلتے راستے میں جب دونوں ایک نہر کے کنارے پہنچے تو آپ نے فرمایا آؤ خانہ کھا لیں اس وقت آپ کے پاس تین روٹیاں تھی دونوں نے بیٹھ کر ایک ایک روٹی کھا لی جبکہ تیسری روٹی باقی بچ گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پینے کے لیے نہر کے کنارے کے پاس چلے گئے پانی پینے کے بعد جب وہ واپس اس شخص کے پاس پہنچے تو دیکھا تیسری روٹی وہاں نہیں تھی جبکہ دونوں ایک ایک روٹی کھا کر اپنی بھوک بھی مٹا چکے تھے آپ نے اس شخص سے پوچھا تیسری روٹی کہاں ہے وہ شخص بولا مجھے کچھ پتہ نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سن کر خاموش ہو گئے دراصل جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پینے نہر کے کنارے گئے تو اس شخص نے تیسری روٹی چھپا لی تاکہ سفر کے دوران راستے میں جنگل سہراؤں میں جب کچھ کھانے کو نہیں ملے گا تو وہ اپنا پیک اس روٹی سے بڑھ لے گا اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سچ بتا بھی دیتا تو انہوں نے اسے کچھ نہیں کہنا تھا لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تو اس شخص نے صاف انکار کر دیا وہ نہیں جانتا تھا کہ تیسری روٹی کہاں گئی وہاں کچھ دیر قیام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا آؤ آگے چلیں کافی سفر تیہ کرنے کے بعد راستے میں ایک جنگل آ گیا اور اس شخص کو بھوک لگنے لگی اسی لمحہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنگل میں ایک ہرنی اپنے دو بچوں کے ساتھ نظر آئی آپ نے ہرنی کے ایک بچے کو اپنے پاس بلایا تو وہ دوڑتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا آپ نے اسے زیبہ کیا اور گوشت بھون کر اس شخص سے فرمایا آؤ ہم دونوں کھائیں گوشت کھانے کے بعد آپ نے ہرن کے بچے کی ہڑیوں کو جمع کیا اور فرمایا اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑا ہو جا آپ کا یہ کہنا تھا کہ ہرنی کا بچہ زندہ ہو گیا اور چوکڑی بڑھتے ہوئے اپنی ماں کے پاس چلا گیا وہ شخص یہ سارا ماجرہ گوھر سے دیکھ رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اس شخص سے پوچھا تجھے اس اللہ کی قسم جس نے مجھے یہ موضع دکھانے کی قدرت عطا کی اب سچ بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موضع دیکھ کر بھی یہ نہ سمجھ سکا کہ اللہ کا نبی سب جانتا ہے وہ جھوٹ بولنے سے باز نہ آیا اور بولا مجھے کچھ پتہ نہیں اس شخص کے دوبارہ جھوٹ بولنے پر آپ نے فرمایا آؤ آگے چلیں چلتے چلتے راستے میں ایک دریا آ گیا جسے پار کرنا تھا لیکن وہاں کوئی کشتی موجود نہ تھی آپ نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور دریا کے پانی کے اوپر اس طرح چلنے لگے جیسے زمین پر چل رہے ہوں اسی طرح پانی پر چلتے ہوئے وہ اس شخص کو دریا کے دوسرے کنارے پر لے آئے یہ دوسرا موضع تھا جو اس شخص نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کنارے پر پہنچ کر آپ نے پھر اسی شخص سے فرمایا تجھے اس اللہ کی قسم جس نے یہ موضع دکھانے کی قدرت عطا کی سچ بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا موضع بھی دیکھ چکا تھا لیکن پھر دوبارہ جھوٹ بولتے ہوئے کہا مجھے کچھ پتا نہیں یہ سن کر آپ نے فرمایا او آگے چلیں چلتے چلتے راستے میں ریگستان آ گیا آپ نے سہرہ کی ریت جمع کر کے ایک ڈھیر بنائی اور اس ڈھیر سے مخاطب ہو کر فرمایا اے ریت کی ڈھیری اللہ کے حکم سے سونا بن جا آپ کے یہ فرماتے ہی ریت کی ڈھیری سونے میں تبدیل ہو گئی آپ علیہ السلام نے سونے کی ڈھیری کے تین حصے کیے اور پھر اس شخص سے فرمایا سونے کی ڈھیری کا ایک حصہ میرا ہے اور دوسرا حصہ تیرا ہے جبکہ تیسرا حصہ اس شخص کا ہے جس نے وہ تیسری روٹی لی تھی یہ سنتے ہی وہ شخص جھٹ سے بول اٹھا یا نبی اللہ وہ تیسری روٹی میں نے ہی لی تھی وہ جھٹا شخص سونے کی لالچ میں سچ بول کر ایک نبی کے سامنے اپنی بے ایمانی کا اقرار کر چکا تھا آپ یہ سن کر مسکرا دئیے اور فرمایا اور فرمایا یہ سارا سونہ تم ہی لے لو اس کے بعد آپ اس شخص کو چھوڑ کر اپنے سفر پر اکیلے روانہ ہو گئے وہ شخص اپنے لالچ جھوٹ اور کمزور ایمان کی وجہ سے ایک نبی کی قربت اور تعلیمات سے محروم ہو چکا تھا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین موزد سامین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا شکریہ